یہ بھی علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی محبت تین چیزوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ایک تو امام زمانہ کے توصل سے یعنی جتنے بھی چیزیں آپ ہوں امام زمانہ سے مدد طلب کریں ان سے توصل کریں ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد طلب کریں یعنی اس میں بھی امام زمانہ کا توصل ہو اس سے ان کی محبت حاصل ہوتی ہے ایک نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھنے سے نماز امام زمانہ جس کا پچھلے دنوں آپ نے شبہ نیمہ شعبان میں اس کو پڑھا ہوگا یاکہ نابد ہوئے یاکہ نستہین صدفہ وغیرہ جس میں پڑھا جاتا ہے اور امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ دینے سے روزانہ جب آپ صدقہ دیں گی اور اکثر و بیشتر نمازیں امام زمانہ پڑھیں گی امام زمانہ سے توصل کریں گی تو خود بخود یہ لازمی نتیجہ ہوا کہ امام زمانہ کے لیے بھی پہلے سے ایک تو اپنے ماننے والوں کے محبت ان کے دل میں ہیں لیکن ان چیزوں سے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے جس کے نتیجے میں ان کی لطف اور انعیات آپ کے شامل حال ہوں گی اور آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا امام زمانہ سے تو امام زمانہ سے توصل نماز امام زمانہ اور امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا عملیات کے ادبار سے اور دوسرا دعا اہد روایت میں چھٹے امام امام جعفر صدق علیہ السلام فرماتے ہیں